موسیقی داؤ جی کے کھتر میں داؤ جی کی لیلہ سننی چاہیے وہ ہم شریمت بھاگوات سے سنا رہے ہیں دونوں کرشن بلدیو اس کا نام ودروم بن ہے ریڈھا گرام بھی کہتے ہیں کئی نام ہے ودروم بن یہاں بند تھا کسی سمیں جب کرشن بلدیو یہاں کھیل لے تھے تو داؤ جی سے کنیہ جی بولے داؤ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے داؤ جی بولے کنیہ کہاں کہہ رہا ہے تو داؤ ستتر تترہ اور ان پلوشریہ ہرے یہ سارے بھرکش پلووں کا دونہ بنا کر کے اور دیکھو جاؤ اس میں بڑے بڑے سندر پھل بڑے بڑے سندر پھول یہ رکھ کر کے اور تم جدر سے جاتے ہو جھک جھک کر کے بھیٹ دیتے ہیں ستتر تترارونا پلوشریہ یہ شلوک بھاگوٹ جی کے ہیں پندر میں ادھیایا کے ہیں ستتر تترارونا پلوشریہ پھلا پرسونو رو بھرے نپا دیو دیکھو دونوں میں پھل پھول لے کر کے سارے بڑے پھلا پرسونو رو بھرے نپا دیو سپریشن شکھان ویکشا ونسپدین مدا ارے آشر ہے سارے کے سارے پین جھک کر کے جمین تک ان کی جو اوپر کی شکھا تھی ٹنگل وہ ٹنگل شکھا تمہارے چرنوں میں آ کر کے چھو رہے ہیں تمہارے چرنوں کو سپرش کر رہے ہیں داؤ یہ چمت کار دیکھو ستتر تترارونا پلوشریہ پھلا پرسونو رو بھرے نپا دیو سپریشن شکھان ویکشا ونسپدین مدا سمیان نیوہا گرجما آدی پورو شاہ آدی پورو شری کرشن بولے داؤ سے داؤ دیکھو ایک کسا دیو سواگت ہے تمہارا برندہ بن کے اس بھدرم بن کے سبھی برج کے بنوں کے برکشوں کا اللہ تاؤں کا اور اہے داؤ تمہارے ان چرنوں کو چھونے کے لیے بڑے بڑے دیوتا ترستے ہیں اور آج اس برج کے برج کے برکش اور برج کی لطائیں تمہارے چرنوں کا سپرش کر رہی ہیں یہ لیلہ یہاں کی سنا رہے ہیں اہو امی دیو برا مرار چھتا ہوں دیو بر بڑے بڑے برمہ دیو بھی آپ کے چرنوں کو سپرش کرنا چاہتے ہیں اہو امی دیو برا مرار چھتا ہوں ان چرنوں کو یہ پھل پھوش پھ لے کر کے اہو امی دیو و برا مرار چھتا ہوں اور یہ اپنے تمو پہدی اپنے تم کو نشت کرنے کے لیے نمن تپاد آئے شکھا بھی رات نس تمو پہدی تروجن میں اتکرتم برکشیونی جڑیونی مانی گئی ہے تمہارے چرنوں کو چھونے سے وہ ان کا کلنک مٹ گیا اہو امی دیو ورا مرار چھتا ہوں اتنے میں شام سندر بولے ارے داؤ یہ دیکھو بلے کہا کنیا ارے یہ بھورے تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ بھورے بھن بھن نہیں کر رہے ہیں بلے پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں جے جے داؤ دیال جے جے داؤ دیال جے جے داؤ دیال بہت داؤ کے بھارا اے تے یہ شام سندر کہہ رہے ہیں اے تے لینس یہ بھورے ہیں تاوہ یشو کھل لین لو کتیر تھم تمہارے یش کو گا رہے ہیں داؤ تمہارا یش سارے سنسار کو پویتر کرنے والا ہے اس یش کو یہ برندہ بن برج کے ودرم بن کے بھورے گا رہے ہیں دیکھ لو اے تے لینس تاوہ یشو کھل لین لو کتیر تھم ہوں یہ گا رہے ہیں تے یشو کھل لین لو کتیر تھم گا ینتی گا رہے ہیں یہ بھورے کون ہیں پرائیو امی مونی گنا بڑے بڑے رشی مونی بھورے بن کے آئے ہیں کیوں جو داوو اپنے بھکتوں کے اپرادھوں کو نہیں ویچار کرتے ہیں اسی لئے ان کا نام داوو دیار ہے تم کو دیکھ رہی ہیں داوو داوو تُمہارے چرنوں کے سپرش سے گا رہے ہیں گوپیاں ترس رہی ہیں داوو جی کے بھجاوں کے بیچ میں آنے کے لیے ان کو ادھیکار نہیں ملا جو برج کی گوپیوں کو مل گیا ایسا ادھیکار ملا کہ ہر سال داوو جی کو پیٹتی ہیں وہ لکشمی کو نہیں ملا ان گوپیوں کو جو ملا یہ بھاگوات پرمار تم کو پیٹنے کا کوڑا لگانے کے ادھیکار ان گوپیوں کو ملا داوو کھلتے کھلتے تھک گئے کنیہ کیوں نے دیکھنے لگ گئے کنیہ بولے داوو تھک گئو ہاں آہ کرشن نے اپنی گوہد میں لٹا لیا داوو کو کچھت کریڈا پرشترانتوں یہ بھی بھاگوات کشلوک ہے وہیں کی لیلہ ہے تھک گئے ہیں گوالوال آگئے گوپو سنگو پر برہنم گوالوالوں کے گود میں تکیا لگا لیا 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 شام سندر بلے ہٹو لالاؤ دیکھو داوو تھک گئو ہے پاد سموہنم چکرو داوو کے چرن دبا لائیں کچھت کریڈا پرشترانتوں گوپو سنگو پر برہنم اور آریم وشنویتی پاد سموہنم کبھی چرن دباتے ہیں اور کبھی پنکھا کرتے ہیں شام سندر یہ تھوڑی سی داوو جی کی لیلہ سنائی کیونکہ داوو جی کی کھتر میں آئے ہو داوو جی کا تھوڑا سا آئیشور بھی سنا دیتے ہیں تاوو جی کا آئیشور بہت کم لوگ جانتے ہیں شیمت بھاگوت کے ہم ساری ہم ساری باتیں سنا رہے ہیں بھاگوت میں کتھا آتی ہے داوو جی جب تیر سیارترہ کرنے گئے ہیں تو وہاں نیمی شارین میں جب پہنچے ہیں تو سوت جی کتھا کہہ رہے تھے داوو جی کا سممان نہیں کیا جب کی داوو جی ایشور ہیں یہ ایک بڑا گمبھیر بشہ ہے جس کو داوو جی کی سوای آج تک کسی نے نہیں کیا ایسا کام سویم کرشنے نے بھی نہیں کیا کرشنے تو برمہنے دیو ہیں مریادہ میں بندے رہتے ہیں داوو جی نے ایسا کام کیا جو آج تک کسی بھی اوتار میں اور کبھی نہیں کیا گیا داوو جی نے دیکھا گی کتھا کہہ رہے ہیں بیاس جی اور ان میں دینتہ نہیں ہے اٹھے اور ان کا بدھ کر دیا بیاس جی کے شش روم حرشن جی سمست پرانوں کے گیاتا بھارت ورش میں ایسا کوئی بدوان نہیں تھا اٹھاسی ہزار اشی جن کی قدھا سنتے تھے شان تو کوئی بولتا نہیں تھا اور آنے جانے والے لاکھوں بیکتی جن کی ججے کار کر رہے تھے روم حرشن جی کی داوو جی نے جا کر کے ان کا بدھ کر دیا سبھا میں ہاہکار مچ گیا والے آئیسا تو کہا رہی آج تک کسی نے نہیں کیا داوو آپ نے بڑا اپراد کیا آپ نے بڑا پاپ کیا سب رشی لوگ چلانے لگ رہے ہیں یہ ایک بڑا گمبیر بشہ ہے بیاس کا بدھ کر دینا بیاس ایشور روپ ہوتا ہے وہاں پر داو جی بولے نہیں جو سویم دملشیل نہیں ہے بیکار کا پنڈت ہے اندریان جس کی چنچل ہیں کتھا کہتے سمیں جو ایکٹر بن کے کتھا کہتا ہے سونے کا بھوشن بنتا ہے اسٹریوگر دیکھتا ہے دم بھی ہے لو بھی ہے وہ بیاس بننے لائک نہیں ہے داو جی نکھا ایسا کسی اوتار میں نہیں گوا ادانتس یا ابینیتس یا پر تھا پنڈت مانی نہ نہ گناہ بھونتسم نہ ٹسے واجتات نہ وہ بیاس رہیے وہ نٹ ہے وہ بھڑو آئے پودپا سوامی دی مراج جی جو اور وہ سادھار لوگوں سے زیادہ پاپی ہے داو جی کی شبت ہے واجتہ میں دھرمت دھجی ہے دھرمت دھجی ہے دھرم کا جھنڈا لے کر کے سماج میں اپراد پھیلاتا ہے وہ دھرمت دھجی ہے اس کا بد کر دینا چاہیے داو جی نے کہا واجتہ میں دھرمت دھجینا تے ہی پاتا کنو دھجی کا وہ مہا پاپی ہے ایسا آدرش کسی نہیں رکھا آج تک کسی اوتار میں نہیں ہوا ارثات داو جی نے ایک ایسا بڑا سامجھک آدرش رکھا جس کے کارن آج ہمارا ہندو سماج دھرم کھوکھدہ ہو گیا ہے بات بڑی کڑی ہے گوسائی تلسیدہ جنوی جکھا ہے کہ کل جگ میں ایسے بیاس ہوں گے اشب ویش بھوشن دھرے بھکچہ بھکچے جکھائیں اشب ویش شنگار کر کے بیٹھتے ہیں نئی جو گیتے اسی دنر پوجتے کل جگ ماہیں یہ بات داو جی نے پہلے استحپیت کر دیا تھا ان کو بیاس ہونے کا کوئی دکھا نہیں اس کے بعد ایسا جو داو جی نے آدرش رکھا جو آج تک کسی ابتار میں کسی کے ساحس نہیں ہوا بیاس کا سبھا میں بد کر دیا جائے سب رشی لوگ پھر گھبڑا گئے داو ہماری کتھا کون کہے گا ٹھیک ہے لاؤ اس کے لڑکے کو اس کے لڑکے گلائے بینہ پڑھے داو جی نے ہاتھ رکھ دیا جا کتھا کہے سارے پران اگر اس کو یاد ہو گئے جو بدیا تھی یہ داو جی کا عشور ہے تمہارا یک نہیں رکھے گا جو اس نے مہرشی بیاس کے پاس بہت سال میں سیکھا ہوگا وہ میرے عشربات سے ابھی اس کو آگیا جاؤ داو جی نے کہا کہو تو جیویت کر دوں میں سوت کو دیکھو کتنا عشور ہے بلے نہیں آپ کا اسٹرہ موگ ہے آپ اگر کر سکیں تو ایک اور کارے کر دیں بلے کیا بلول کا بدھ کر دو اب دیکھو بلول کیا بلائے ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ بھاگوت میں وہاں نہیں لکھا ہے بلول ایک ایسا بلائے تھا جس کا بدھ سارے یادوں مل کے نہیں کر پائے تھے سویم سری کرشنی دو چھتر میں گئے تھے تب بھی نہیں ہوا تھا اب آپ کو سنا رہے ہیں اس کا بدھ کرنا کھیل نہیں تھا سارے ادوانشی مل کر کے نہیں کر پائے اس کا بدھ اس نے اس کا بدھ اسمبھاؤ تھا بڑے بڑے اصور مارے گئے ان کو وہ کھیل تھا بلبل کا بدھ کرنا جرہاں سنجیے بلبل کیا بلائے ہے تب آپ سمجھیں گے اداؤ جی کا ایشور ایلول اور باتاپی یہ دو راکشت تھے پہلے انہوں نے صدی کیا تھا اور ایسی صدی کیا تھا ایلول باتاپی کو مار کر کے اس کے مانس کو ایسے ڈھنگ سے پکا کر کے کھلا دیتا تھا ریشیوں کو اور کھا جاتے تھے بیچارے اور پھر وہ ایلول کہتا تھا باتاپی اوہ باتاپی تو وہ پیٹ میں اس کا مانس رہتا ہے جس نے کھا لیا دھوکے سے وہ پیٹ میں سے بولتا تھا ہاں ایلول بھئیہ ہاں ایلول کہاں ہو ارے میں اس مہرشی کے پیٹ میں ہوں ارے تو نکلیں آؤ وہ پھاڑ کر کے نکلیں پڑتا تھا اور ریشی مہرشی مر جاتے تھے یہ ناٹک ہوتا تھا ایسے انہوں نے سیکڑوں اور ریشیوں کو ختم کر دیا ان کو بھوجن کیوں گے اپنے لوگ تو پنگت کے لو بھی ہوتے ہی ہیں پنگت میں بلا کر کے کسی طرح سے اس کا مانس کو ٹکڑا اس کے پیٹ میں چلا جائے اور جب خوب کھا پی کر کے ٹن ہو گئے بڑا آنند آیا بھائی بڑی تگڑی کھیر بنی تھی ایسے پیسٹا کی کھیر بنیا ربڑی بھی اس کے سامنے کھا کھا کھو کر کے جب چلے تو ایلول کہتا تھا باتا پی او بھئیہ باتا پی وہ کہتا آہاں ارے کہاں ہو میں پیٹ میں ہوں نکلو جھٹ پھاڑ کر کے نکل آتا تھا اور کھیر میر صاحب ختم مہاتمہ جی بھی ختم عصدی تھی انہوں نا ان کو کون مارے تو پہنچ گئے ایک دن رشیوں نے کہا اگستی سے مہراج سب رشی مر جائیں گے تب تم اگستی جو مہاتی جسوی تھے اسم ادرہی پی گئے تھے اچھا ایسا ہے اگستی جان بوجھ کر کے اس راستے سے نکلے دیکھتی مان ایل بلنے اور باپاتے اوہ یہ تو بڑی موٹی چڑھیا پھوسی ارے مہراج دندوان آہ بھئی بلو پنگت ارے بھائی میں تو بھوکھا ہی بھوکھ رہا ہوں آہ 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 چکا چک گھوٹو آہ ہاں خوب کھیر ویر بنائی مال پوال پویار بڑی بڑی لےو مہراج ہاں لاؤ اور اس میں اس کا مانس گاٹ کر کے اور وہ کھا گئے اب ایل بلنے کہا باتا پی اوہ باتا پی اب کچھ نہیں بول رہا ہے ہے ہی کیا ارے باتا پی اوہ باتا پی بھائی ارے بولتا کیوں نہیں ہے وہ تو حجم ہو گیا تھا اگست مہا تیجہ سویر شی سمودرے پی جائیں اگست بولے باتا پی تو حجم ہو گیا اور تو بھی آ جا وہ بھاگا وہاں سے بولے یہ کیا چکر ہے وہ گیا اس کا لڑکا تھا یہ بل بل موسیقا موسیقا موسیقی